شہد کی مکھیاں ہر تیسرا نوالا شہد کی مکھیوں کی عملے زیرگی کا مرہون منت ہے اب تک 27000 لوگ اس ٹکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں مگس بانی کے فروغ میں کوئی منفی پیلو نہیں ہے یہ تھوڑے سنمایہ کے ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے دوسرے ذریعہ عامل اس سے متصادم نہیں صرف شہد کی مکھی ہی پھولوں سے شہد حاصل کر سکتی ہے مختلف فصلوں اور جنگلات میں عملے زیرگی کرتی ہے پہلے سال سے ہی عامدنی شروع ہو جاتی ہے اور مستقل جاری رہتی ہے شہد کی مکھیاں شہد کے علاوہ دوسری مصنوعات یعنی پولن، پروپلس، روائل جیلی، نہلی موم یعنی بیز ویکس بھی پیدا کرتی ہیں ان مصنوعات کو نہیت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بینول اقوامی منڈی میں بھی پاکستانی شہد کی مانگ ہے اس لئے اچھا شہد پیدا کر کے ذرے موادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے مگز بانی کو تقریباً ایک سال کی عرصہ میں سکھا جا سکتا ہے بے زمین لوگوں کو بھی اس کے فروغ میں شامل کیا جا سکتا ہے پاکستان میں مگز بانی مستقیل جگہوں پر رکھ کر نہیں کی جا سکتی اس کا پیداواری حدف مختلف علاقوں میں پھولوں کی مجودگی پر منحصر ہے اس سے وابستہ لوگوں کو مختلف علاقوں میں شہد پیدا کرنے والے پودوں سے اگاہی بھی ضروری ہے اور مکھیوں کی بیماریوں سے مطلق علم ہونا بھی ضروری ہے تربیتی اداروں سے واقفیت اور رسائی ہونا بھی ضروری ہے مگز بانی کے کاروبار میں سو کالونیوں کی لگت کا تخمینہ دس لاکھ روپے اور مہانہ آمدنی ستر ہزار روپے ہو سکتی ہے یہ کاروبار اس وقت قابل عمل ہوگا جب مگز بان مکمل طور پر تربیتی آفتہ ہوں اور مکھیوں کو دیئے گئے مائیگریٹری شیڈول کے مطابق ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکیں اور موسمی حالات سازگار ہیں موسیقی